بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ابھی جو لیٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں حالات اس وقت اپ ڈیٹس کچھ خبریں آپ کو سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب کے مطالق وہ تمام کیسز میں زمانتیں منظور ہو چکی ہیں دو بوری زمانتیں چیف جسٹس کے پاس تھی عمران خان کی وہ بھی منظور ہوگی ان میں حفاظتی زمانت و حکم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ باقی جو آپ کی زمانتیں متعلقہ کورٹ میں جائیں اور اس کے بعد وہ گئے ہائی کورٹ میں وہاں سے بھی عبوری زمانتیں لی گئیں اور کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے جو وکیل ابھی قتل ہوا ایف آئی آر اس میں عبوری زمانت اسلامباد ہائی کورٹ میں تھی وہ بھی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو آٹھ عبوری زمانتیں جوڈیشل کمپلیکس کیس میں جج جراجہ جبیر صاحب کے جواد صاحب کیس ہو رہی اس میں تھی کورٹ میں وہ بھی توسی مل چکی ہے نیب کے لیے جو پیش ہوئے نوٹس ملا ہوا تھا اس میں بھی مران خان نے پیش ہی اپنی بھوت لی اور تقریباً انیس کے قریب یہ سارے معاملات ہیں اور نیب کا جو سوالات کا پورا ایک پرفارمہ تھا وہ بھی فیر کر کے پھر مران خان لاہور چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں بلکہ بنائی جا رہی ہیں اس وقت جنگیر ترین کی پارٹی جو انہوں نے پتاری میں سے سام نکالنا تو نکل آیا میں اس کا پورا پوست مارٹم آپ کے سامنے کر کے رکھتا ہوں کہ اس طرح کی مزید جو پارٹیاں بنائیں گی ان کا کیا انجام ہوا آپ تک عمران خان کا جنگیر ترین کی اس پارٹی کے وجود پر کیا رییکشن تھا انہوں نے اپنا اس پر رییکشن دیا بڑا انٹرسٹنگ معیشت کے حوالے سے شہباز شریف مان گیا اطراف جنم کر گیا اور عرشت شریف کی والدہ کے حوالے سے عمران خان پر ایک الزام لگایا جا اور میں کلیر کرتا ہوں پوزی تفصیل سے اور آخر میں ایک نکتہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح یہ سٹیٹمنٹ بنائی جا رہی ہے جنگیر ترین کی اور کس طرح ٹویٹر پر تحریک انصاف کے لوگ ناسم جی میں ان کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نفسیات جانتا ہے اپنے پیغام کو کروڑوں روپیہ دے کر اور عرب اور روپیہ لگا کر نہیں مشہور کر سکے لیکن تحریک انصاف کے لیے مدد کر رہے ہیں سب سے پہلے پارٹی جس کا منشور اس کا جھنڈا اور اس کو بنانے والے لوگ اس پر سوشل میڈیا کی جو کام کرنے والے لوگ انتہائی نہ اہل نو نکمے لوگ نکھٹو لوگ نکارا لوگ یہ دنیا کی واحد پارٹی جو سیاسی ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں سیاست میں بلادلی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہیا کام اس پارٹی کا نام استحقام پاکستان پارٹی ریجسٹر کروانے سے پہلے ہی مشکل انہیں پڑھ گی یہ لئیہ میں فتح پر کے ایک رہائشی ہے احمد کلیم صاحب انہوں نے دوزار اٹھارہ میں استحقام پاکستان موومنٹ پارٹی کے نام سے ریجسٹر کروائی تھی اور یہ لوگ الیکشن بھی لڑے چکے ان کو سکھوں کا جو انتہابی نشان ہے وہ بھی مل چکے کتنے ووٹ پڑے کس نے ڈالے وہ اس قابل ہی نہیں تھے بشارے کے سامنے آتے حال ان کا بھی نیو استحقام پارٹی والا ہی ہونا ہے اس کے جو چیرمن ہے کلیم صاحب اور چیر پرسن ہے ایمن کلیم صاحب ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسلامباد میں ہو سکتا ہے اور پریس کانفرنس بھی کر دیں تفصیلات وہ نہیں بتا رہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یا تو وہ جانگیر ترین صاحب سے پیسے پکڑ لیں گے اپنی پارٹی اس میں مرج کروا لیں گے پارٹی ختم کروا لیں گے تو یا پھر وہ اس کو کیس آگے لے کے چلیں گے دوسرے نمبر پر جھنڈا دیکھیں تحریک انصاف کی نکل بلکل اسی طرح انہوں نے بنایا ڈائلاغ ان کے سارے تحریک انصاف کے امران خان صاحب کے ساتھ نکل انتخابی نشان میں نے آپ کو پتایا تھا پہلے بھی یہ کرکٹ کے کھیل سے ملتا جلتا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے پارٹی کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں جانگیر ترین ان پر جیوں نے ساڑھے تین سو سے زائد پروگرام کرپشن کے مطلق شازیب خان زادہ کا جو سپیشل پروگرام ہے اس میں جانگیر ترین پر ٹویٹس اور پروگرام کا ایک امبار ہے پورا جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے مافیاز میں چینی چوری سے لے کے آٹا چوری اور ملو میں اور اس ساری کرپشن میں ان کا نام یہ انہوں نے سارا ثابت کیا ہوا اور علیم خان صاحب ان کی زندگی کی حسرت آپ کو پتا ہے پنجاب کے وزیرالہ بننے کی راوی پروجیکٹ دریائے راوی پر تین سو اکڑ اراضی انہوں نے لی عمران خان سے وہ قانونی قرار دینا چاہتے جب نہیں ہوئی تو معاملات خراب وہاں سے ہوا تھے پنڈورا باکس میں بھی ان کا نام آیا ہوا تھا جانگیر ترین کے ساتھ عمران خان کی ناراضگی آپ کو پتا ہے چینی چوری کا عمران خان نے کمیشن بنایا ان سے اختلافات پڑ گئے اور پھر جانگیر ترین جو ہے نوازشی کی طرح یہ بھی تاہیات نہ اہل ہے علیم خان بھی دوزار پانچ دوزار چھے میں برطانیہ میں عرب امارات میں ان کے اوپر بھی آف شور کمپنیاں ہیں دوزار انیس میں لیب نے ان پر آمدن سے زیادہ سسجاد پارک بھی کوپریٹیف آسنگ سسائیٹی تھی میسرز این اے پرائیوٹ لیمیٹیڈ نو سو کنال کی زمین پھر بینامی سسجاد کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں لندن میں ان کے چار فلیکس ان کی ملکیت میں اس کے اوپر کیسز ہیں آف شور ان کی ہیکس ایم اور پھر یو اے ای میں متحدہ رب امارات میں وہاں پہ بھی آف شور کمپنی ہے اے ان اے کے نام سے نیپ اس پر تفتیش کرتا ہے اب پتہ نہیں کریں گے کہ وہ سارا زائرہ کلین ہو جائے لانڈری میں پڑ گئے ہیں سٹیٹمنٹ کے ساتھ جانگیر ترین کے علیم خان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں آپ دیکھ لیں تصویر جس کا اپنا ذاتی ووٹ بینکو مکس اچار بڑی ماتھا اور ان لوگوں کا ذکر کرنا زیادتی ہوگی جیسے فواد چودری مو چھپا کر فیاض چوہان مو چھپا کر مہمانوں میں بیٹھے ہوئے اب فواد چودری کے پاس ٹیلنٹ ضرور ہے مشرف کے ساتھ پیوز پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اور اب جانگیر ترین ٹیلنٹ ہے یا شیطان والا علم ہے میڈیا اپنے بات کی یہ ولی نوجوان لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے جو کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا کام کرتے رہے ان نوجوانوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو نے اپنی زندگیاں تباہ و برباد کا علی زینی امراض کا شکار تک ہوگئے خود مانتے رہے اب ان کی حالت بہتر ہوئی ہے تو گھر کا نظام چلانا ہے نوکری بھی کرنی ہے اور جانگیر ترین کے باس پیسے بھی ہیں تو ظاہر ہو در ہی جانا ہے علی زیدی اس نے ماتھے پہ گھولی کھا نہیں تھی لیکن وہ عمران خان کے ڈائلاغ کاپی کر کے وہ منجن بیچنے کے لیے اپنا آگئے شرم نہ آئے ہیں لیکن اندر سے شکلیں نظر بھی آ رہی ہوں سیاسی تاریخ میں پاکستان کی سکندر مرزا نے انیسو چھپن میں ریپبلک پارٹی بنائی تھی ناکام ہوئی انیس سو پاسٹھ میں عیوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی ایک سو چوبیس امی دوار کھڑے کی یہ جانگیر ترین والدہ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں سے جیتے کتنے صرف دو اور پھر وہ عیوب خان کے ساتھ ہی دفن ہو پھر انیس سو ٹھاسی میں زیاء اللہ کے مرنے کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد جس میں نواز شریف اور قاضی حسینہ میں جیسے لوگ شامل ہوئے پھر مشرف صاحب نے بنائی مسلم لیگ کاف جو کہ چونکہ اس وقت مشرف صاحب خود مارشلہ لگا چکے تھے تو اس لیے یہ لوگ کچھ سیٹے لے گئے آج وہ جماعت ایک زندہ لاش اور آئیشہ گلالہی کے سر پہ چل رہی ہے اس کے بعد الیکشن کے بعد انہوں نے پیپس پارٹی میں سے فیصل سال حیات تھے آفتاب شیرپاؤ اور ڈاکٹر شیرپ گن جیسے لوگوں کو لے کے پیٹری آٹ بنائی تھی پھر دوزار اٹھارہ میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ جس میں نون اور کاف کے ٹوٹے ہوئے لوگ ان تمام جماعتوں کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ مسنوعی انداز میں بنائی جاتی ہے ان کے پیچھے مشاہ طاقتور لوگ موجود ہیں جو بقاعدہ طور پر پلاننگ کرتے ہیں اس کا پورا کسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں جس طرح ایک کمپنی کھڑی کی جاتی ہے اس میں استحقام میں پاکستان جیسے ایک سال اس پہ کام کیا گیا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ جو طاقتور لوگوں کا ایک جتہ ہے ان کی اجارہ داری دکاندار ہیں سارے تاجر پرانی پلٹیکل انجینئرین کی گیم لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے دور آپ کو پتا ہے اب یہ فائدہ من نہیں ہو سکتا الیکٹیبل پارٹیاں بدل سکتے ہیں بے تاشا بدلیں لیکن ووٹر نہیں بدلتا یہ تو اپنی صرف غلطیوں پر پردہ ڈالنا مجبوریاں بزدلی خوف کرپشن کے سکینڈل اپنی وہ گندی ویڈیوز یہ سیاسی طور پر یا زندہ رکھنا میں آپ کو ان جماعتوں کی سوچ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ تک رہتی جو انہیں اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت استعمال کر کے کوئی نظریہ ان کا نہیں ہوتا یہ کنگ پارٹی سمجھ لیں آپ کنگ پارٹی کی طرح بنتی ہیں اسی طرح ٹوٹتی ہیں ان لوگوں نے تحریک انصاف عمران خان پر بڑے عظام لگا جس پر ایبلشمنٹ کی بڑی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے بلائی اس کا آسان طریقہ دیکھیں حال تو آپ کے سامنے دیکھ لیں آپ جو حالات ہیں ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ ٹینا چودہ جماعتیں ایک طرح پورا الیکشن کمیشن عدلیہ سب کچھ اگر اس دشمنی تو تحریک انصاف کے ساتھ تو اس وقت اگر عمران خان کے ساتھ وہ نہیں ہے تو آپ الیکشن کروالیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی یا علامیہ بھی دم توڑ جائے گا کارکردگی پہ بنیاد ہوتی ہے ساری اسحاق ڈار نے دیکھیں آج اپنی کارکردگی حکومت کی بتائی برامدات بارہ فیصد غیر ملکی سرمایہ کاری دس فیصد بیرون ملک پاکستانی جو فورن ایمیٹنسز عمران خان کے دور میں آپ کو بدا ریکارڈ بھیتے تھے تیرہ فیصد کام ہو چکی ہے فیقہ سامدنی گیرہ فیصد کام ہے سنت منفیکچرنگ تعمیرات ہول سیل بجلی گیس ٹرانسپورٹ آئی ٹی زراعت کچھ بھی لے لیں آپ ہر چیز میں تباہی اور بربادی اور شہباز شریف نے خود اعتراف جرم کی ہے خود کہ ہم نے ملک کو دیوالیا کر دیا کوئی ہمارے پاس پلین نہیں ہے کوئی لانگ ٹرم پلیننگ نہیں ہے شورٹ ٹرم پلیننگ نہیں ہے اسحاق دار خود تسلیم کر امران خان کی حکومت کی کہ جی ڈی پی ہمیں ملی تھی چھ فیصد بار ہمارے پاس چونکہ منصوبہ نہیں کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا چار فیصد تک پہنچ گئے پہلے دن کے پاس کوئی ٹیکس کولیکشن نہیں ہے کرزوں کی ادائیگی بیرونی کرزیں اور سود میں جانے والی رقم ریونیو ہے ہی نہیں بیرونی فنڈز کے لیے اعتماد کا مسئلہ ہے کوئی دنیا کا ملک اعتماد کرنے کو تیار نہیں آپ کس طرح چلا سکتے ہیں 38% مہنگائی اگر آپ امران خان کو جیل بھیج بھی دیں ان پارٹیوں کو ملا کر حکومت بنا بھی لیں اپوزیشن بھی راجہ ریاض کی طرح کھڑی کر بھی دیں تو بھی اس سے پاکستان اور پاکستان کی امام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اگلے پانچ سال بھی رکھ لیں ان کو بے شک دس سال بھی رکھ لیں آپ مزید پستی کی طرح پتھر کے دور کی طرح میں لٹرلی پتھر کے دور لکڑیاں جلانے اور ممبتیاں جلانے میں دور پہ چلے جائیں گے کیونکہ امران خان نے تو پیچھے ہٹنے سے انکار کی انہوں نے کہا پیچھے اٹھو وہ دو قدم اور آگے 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 آخری وقت تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ملک سے باہر بھیجنے کہ اچھا میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں تفصیل سے بتایا ہے اور وہ بے کل درست بات ثابت ہوئی کہ امران خان نے خود کہا کہ مجھے واقعی باہر جانے میرا تو کچھ باہر ہے ہی نہیں میں کیوں جا ہوں شاہ محمود قریشی کے عیرت وقتی طور پر چلے جائے آپ یا اچھا کم از کم خاموش ہو کے باہر بیٹھ جائیں معاملات حل کریں معافی تلافی ہوگی میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا اس کے بعد آپ آئے ہیں تحریکی انصاف سوال لیں عمران خان نے کہا میرا یہ مقصد ہی نہیں سیاست میں آنے کا میں اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں کہ اقتدار میں آ کر ہوں اور پھر عمران خان نے وہ اینک اور انگوٹھی بھی جسے انہیں شدید نفرت ہے وہ پین کر تصویریں بنا کر پیغام بجوا ہے یہ بہت بڑا میسیج تھا اور اس سارے مرحلے میں عمران خان سے جب جہانگیر تنین کی پارٹی یہ جو استحقام استحقام پاکستان کا ڈراما لگا ہے اور جو لوٹے جا رہے ہیں پوچھا گیا تو عمران خان نے اس پر کہکا لگایا پہلے اور پھر دیکھا میری طرح سے گوڈ لگا ہے مطلب دوسرے مرسانوں کی مطلب پرواہ ہی نہیں ہے طاقتور لوگوں کی طرح سے بھی دیکھیں بار بار میٹنگز بلائی جا رہی کیونکہ کچھ لوگ ادھر بھی ایسے ہیں جنہیں مطمئن کرنا پڑتا ہے اور ضرورت ہے درمیانی راستہ دیکھیں نکالنا پڑے گا ہے نہیں اس پر بار خیر میں اتنی بات کروں گا زیادہ نہیں لیکن درمیانی راستہ نکالیں بس آزاد کشمیر میں زمنی انتخابات آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹوں میں گسیٹ کر پولنگ سٹیشن سے نکالا جا رہا ہے امیدوار کو نہیں جانے دیا جا رہا بیلٹ باکسز کی دو نمبری کمپنی کے جو جنرل ایکشنز کی یہ معمولی سی جھلک ہے اس کی پلیننگ ہے کہ اس طرح بھی واردات ہوگی ساری اس طرح الیکشن میں دو نمبری کرنے سے بہتر ہے یہ الیکشن کمیشن خود ہی دوسری پارٹی کو لیٹر دے یہ لو بھئی آپ جیت گئے تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں پہلے سی دھاندلی دڑا دڑا لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ اس سے دھاندلی کروانے کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں جان پوری مار رہے ہیں ہر طرح بھی تصویریں میں آپ ویڈیوز دیکھیں صاحب نظر آ لیکن یہ دھانتوں میں پسینہ آ گیا کیونکہ ووٹ سارا تحریک انصاف کا ہر طرف اچھا ایک بڑا ایم پہلو وہ برشد شریف کی والدہ کی طرف سے انہوں نے ایک درخواست دی اس پر صحافیوں نے بڑا پروپگیڈلہ شروع کر دیا جی درخواست یہ ہے کہ جو لوگ ارشد شریف کو دی ہوئی دھمکیوں سے آگاہ تھے جن لوگوں کے بارے میں ارشد شریف نے ان سے بات کی تھی کہ مجھے فلا فلا بندہ دھمکی دے رہا ہے ان لوگوں کے بھی ارشد شریف والدہ نے کہا تفتیش کرے نے بلائے ان سے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں کون لوگ دھمکیاں دے تھے انہوں نے اس نے عمران خان کا نام لیا عمران ریاض کا مراد سعید فیصل وڑا اور ایر وائی کے جو سلمان اقبال ہے اس کا اب ارشد شریف نے انہیں کال کر کے بتایا فیس ٹو فیس بتایا باتیں گئے ان پانچ لوگوں کو بلکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا تفتیش میں آنے کا اور یہ معلومات خوشی سے دے بلکہ عمران خان نے تو وہ نام دیئے ہیں بلکہ جو نام ارشد شریف والدہ نے دیا عمران خان نے اس پر سٹیمپ لگائی ہاں یہی نام ہے لیکن اس میں بڑی بات ایک اہم ہے اگر عدالت نے ایک ایس سٹارٹ شروع کر دیا سننا ان کی درخواست کو لے لیا تو پھر انہیں عمران ریاض کو بھی لانا پڑے گا لیکن جس انداز میں امتی اللہ جان اور باقی لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں جی کہ ارشد شریف والدہ نے عمران خان پر الزام لگا دیا ارشد شریف کے بعد قتل کا یہ بلکل محرم کو مجرم بنایا نکتے کو در اٹھا لیا بس اسی لئے میں نے کہا آپ کے سمجنے کلئر کروں اور انٹرنیشنل خبر اس کے بعد ایک پیغام چھوٹا سا دوں گا انٹرنیشنل خبروں میں دیکھیں فوکس ہو نہیں سکتے ہیں دنوں میں کیوبا نے چین کو اپنا خفیہ ملٹری بیس تعمیر کرنے کی اجازت دی اس پہ پورے جو جنوب مجیسری کی ریجن ہے اس کی نیول الیکٹرانک کمیونکیشن ساری چیزوں کی امریکہ کی جسوسی ایران سوری کرے گا بڑے ارام سے چائنہ اور بڑا ارتگڑا مال بھی دے رہے ہیں لیکن آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر یا ٹرولنگ کے طور پر یا غصے میں انجانے میں تحریک انصاف یا باقی لوگ ایک تو ان کو فالو کرتے ہیں جو لوگ فالو کرنے کے قابل نہیں ہیں جب ان کے فالوز دیکھیں نہ ان کا کیلبر نہ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ان کے اندر کوئی ایسی کر کردگی نہ ان کا سٹیچور نہ ان کی شکل اللہ معاف کرے پھر بھی لوگ ان کے ملینز میں فالوز دے کہ بندہ سوچتا ہے ان لوگوں کے دامن میں ہے کیا کہ اتنے بڑے بڑے فالوز کو ملے میں اب جیسے اور پھر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان پارٹیوں کو چھوڑ کے بھی گئے ان کو بھی ایک یہ مسئلہ دوسرا پھر بھی لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پہلے اتجار تو یہ کریں کہ سب سے پہلے انہیں فالو کرنے یہ آپ کا اتجار ریکارڈ ہو دوسرا یہ کہ جو اس تحقام پاکستان کی پارٹی بنی ہوئی ہے اس کے پروپگنڈے کے لیے ان لوگوں نے کروڑ اور پیار بھو روپے لگایا ہوگا لیکن وہ کام وہ نہیں کر سکتے جتنا آپ لوگ ان کا کام کر رہے ہیں مطلب ان کو جھنڈا سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ٹویٹس کو شیئر کر رہے ہیں ان کی پوسٹیں فیس بک پر لائک کر رہے ہیں اتر کازمی نے کبھی بات کی کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ بڑی جلدی عوام میں مقبولیت اس تحقام پاکستان کی جماعت کو ملی ایک مقبولیت کس بات میں مل سکتی ہے جانگیر ترین پچھلے دو سال سے خاموش اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے بیچنے کو علیم خان آپ علیم خان کو اگر سیاستدان مانتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے آمیر جو کیانی ہے اس بیچارے نے آج تک عملی سیاست میں محنت اس کی تقریر میں بولتا ہی نہیں سنا آج تک اس بندے کو اسے بولنا بھی آتا ہے نہیں وہ عمران خان سے دوستی کی وجہ بھی صرف اس پارٹی میں موجود تھا کہ اس کوئی قربانیاں تھی گھر بیچا ہوا اس نے باقی فردوس آشکوان اسے رکھ لیں آپ یا پھر آپ لاہور سٹیج سے کسی کو پکڑ لے بات ایک ہی ہے تو ایسے لوگوں کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں غصے میں بھی کرتے ہیں تو آپ ان کا ایجنڈا آگے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہی اس وقت ٹوٹر پر جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کی ہے ماضی میں وہ یہی کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کر پوسٹ کی غلطی ڈال دیتے ہیں کچھ اس میں سپیلنگز کی غلطی ڈالتے ہیں تاریخ کی غلطی ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو پک کریں اور لوگوں کے سامنے لے کر رہے ہیں جتنی زیادہ ان کی آپ ایڈورٹیزمنٹ مارکٹنگ کریں گے ان کو فائدہ ہوگا تو کوشش کریں چیزوں سے بچے باقی آپ کی مرضی ہے آپ ازاد ہے تو یہی ان کا پرپس ہوتا ہے تو آپ جانے ان جانے میں غلطی کرتے ہیں بل اپنا خاص کہا رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے جازیں اللہ حافظ